سلام علیکم پاکستان والے بات کریں سر میں سید خورم عباس سلام آباد سے بہتا ہوں سید خورم صاحب حضور آپ سے خلفہ سلاسہ کے بارے میں میں نے کچھ پوچھنا تھا ان کے بارے میں یہی اعتراض آتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے اہل بیت کے اپوکوں کو غصب کیا اور ان کے ساتھ لاک کی تو ان کی شان تو قرآن کی نسکتی سے ثابت ہے تو پھر روایات کو نہیں مانی جائیں گی چلے ایک آیت آپ پڑھیں ایک آیت پڑھیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں پھر دیکھیں قرآن کہتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارویں ہے اللہ نے یہاں تحقیق یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا مومنین سے راضی ہو گیا ہے نا مومنین کون سے مومنین جو آپ سے بیت کر رہے ہیں درخت کے نیچے تو اللہ نے مومنین ان کو کہا ہے کہ جو درخت کے نیچے بیت کر رہے ہیں ان کو مومنین کہا ہے آگے اللہ نے نہیں کہا آپ کی غلط فہمی ہے آپ کی غلط فہمی ہے نہیں نہیں اس کا تعلق پہلے والے جو پڑھیں گے نہیں اللہ نے یہ کہا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اید یبایے والاکتا ہے اللہ نے سنو میرے بھائی میرے بھائی اچھی طرح سے سنو اللہ تعالی یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ بھائی آت کر رہے ہیں وہ سب مومن تھے اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن تھے یہ قبلہ حضور اللہ نے اس کی تقسیز پر کی نہیں جئے تو آپ اپنی تفصیل بھی رائے کر رہے ہیں سنو بھائی سنو اللہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس الفاظ کو اچھی طرح سے سنو لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ تعالی مومنین سے راضی ہوا ہے ادھ یبایعون سنو بھائی بولو نہیں نا جب آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے تو یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے لئے آپ نے کر لی بات آپ سن لیں جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ تداد کی تداد بھی میں آپ کو بتا جاتا ہوں روایات میں تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو اور سولہ سو کی روایات مجود ہیں جنہوں نے بیعت کی نبی علیہ السلام کی آتا اچھا اب جو لوگ بیعت کر رہے ہیں نا تداد کو چھوڑے جن لوگوں نے بیعت کی حضور علیہ السلام سے جن مومنین نے بیعت کی ہے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بھائی پشتوں میں بات نہیں کر رہا اردو میں بات کرو اچھی طرح سن لوں جو مومن بیعت کر رہے ہیں اللہ ہون سے راضی ہے جو مومن جو بیعت آپ سے کر رہے تھے ان مومنین سے راضی ہوا ہے لقد رضی اللہ اللہ تعالیٰ ان مومنیوں سے بیعت راضی ہو گئے جو حدرات کی نیچہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اب یہاں پر میں ایک دفعہ پھر سوال کو دور آ رہا ہوں کہ سب لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے یہ کہاں سے ثابت کرو وہ تو ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا میں ایک طالب علم کی حصیت سے آپ کو بات عرض کرنے لگوں کس چیز کی طالب علم ہو کہ جی میں ایک ادنا طالب علم ہے میں عالم تو نہیں ہوئے تو آپ سے آپ پسوار کر طالب علم بھئی جو کالیج میں پڑھتا ہے اس کو بھی طالب علم بولتا ہے اور جو مذرسے میں پڑھتا ہے وہ اس کو بھی طالب علم بولتا ہے نا کس چیز کے طالب علم ہو حضور 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 میں آپ سے عرض کرنے لگوں آپ سن لے نا دو میڈے بھائی سوال کے جواد ہے کس چیز کا طالب علم ہو بھائی سنے میں تو ایک اتنا ساتھ قرآن اور سنت کا ہی طالب علم ہو اب بول مولوی ہوں کل مذرسے میں پڑھتا ہوں مولوی ہوں اچھا بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو طرح ثابت کریں گے سب مومنین ہیں پہلے اب الفاظوں پر اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی قرآن کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عنی المومنین یقینا اللہ مومنین پہ راضی ہو گئے یہ بات ٹھیک ہے کہ مومنین آپ کہہ رہے ہیں سب سب کا لفظ نہیں اس کا شرط کون سے مومنین ہے آگے اللہ نے شرط لگائی ہے اس جباز اونہ کا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان مومنین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں نہیں نہیں اس طرح ترجمہ سے یہ ہے ترجمہ نے غلط ہے نہیں نہیں اس کا ترجمہ کا ذکر اس مومنین کے ساتھ پہلے جملے کے ساتھ اٹھتا ہے اس کا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ جو کچھ ان کے دلوں میں میں اللہ نے جان بھی ہے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت توڑ دی تو اللہ آنما تو نہ رہا ماذ اللہ دلیل سنو یہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومنٹ ہے محلوی صاحب اس کی دلیل لائیں گے کہ ان میں کوئی منافق نہیں تھا اور اسی آیت سے ثابت کریں گے بسم اللہ بحاری مسلم ترمزی میں روایت بھی موجود ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ جو میرے آگ پر جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب بھی جنتی ہیں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا حضور کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ نے جب آپ نے یہاں پہ کال کیا ہے آپ نے کہا کہ شیعہ خلفاء کو ظالم قرار دیتے ہیں آلان کہ قرآن نے کہا کہ وہ راضی ہے تو آپ کا استدلال کا معبناء تھا کیا تھا قرآن مجید سے تھا اب آپ بحاری مسلم پہ چلے گئے ہیں اگر آپ بحاری مسلم سے استدلال کرتے ہو تو سن لو کہ بحاری مسلم ہمارے نظرین جھوٹی کتاب ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جھوٹی کتاب سے در پر استدلال نہ کرو وہ چیز جو حجت ہے جو ہم اس کو مانتے ہیں قرآن مجید اس سے استدلال کرو اگر قرآن سے استدلال کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ اب قرآن سے یہ بندہ ثابت کرے گا کہ جتنے لوگوں نے درخت کی نیچے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے یہ ثابت کریں گے میں ثابت کروں گا اس کے پر آمین کے اپنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ان میں کافر بھی تھے پکے کافر بھی تھے اب ہم دونوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے بسم اللہ یہ اپنی دلیل ظاہر کریں گا عزیزو سن لیں یہ قرآن سے ثابت کرے گا میں آپ کو دلیل قطی سے یہ بات بخاری مسلم کی طرف نہیں جاتے قرآن ہی سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں یہ پہلے آپ کو قرآن ہی بیان کیا پھر آپ نے کہا جی سارے پیت ادھر ساروں کا تلف جنی اللہ تو مومنین کا لفظ گو رہا ہے آگے اللہ نے شر کر گئی ہے آگے شر کرنا اللہ اس ترخنی کا سکتا لقد رضی اللہ عن المبایعین اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی تھا جب آپ کے درخت کی نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھا اگر اس طرح کہتے تھا تو صحیح تھا جتنے بیعت کیتے سب کے سب اللہ ان سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گئے مولی صاحب ایک دفعہ سن لیں آپ کی استدلال ہم سمجھ چکے ہیں آپ کے پاس سب کو پتا چلا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آیت کہہ رہا ہے بات سنو دوسری آیت ہو رہا ہے ابھی پہلی آیت کے پر ہم بات کر رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ مؤمنین سے راضی ہوا تو اگر وہاں پہ کوئی بدعہ کرنے والا منافق تھا کیا وہ مؤمنین میں شامل ہے لفظ مؤمن منافق کو شامل کر دیتا ہے منافقوں نے اللہ نے خطابی مومنوں سے منافقوں سے تو کی ہے نہیں خطابی مومنوں سے ہے اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا اگر وہاں پہ فرض کریں وہاں پہ کوئی منافق تھا کوئی غیر آدمی تھا منافق آئیم آیت میں دکھا کہ نہیں ہے منافق مجھے آیت میں آپ دکھا دینا کہ منافق کا خطاب ہے یہ وجہ یہ ہے اچھی طرح سے میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں اچھی طرح سے سن لو اور اگر تیرے پاس دلیل ہے تو رد کرو اگر اللہ یہ کہتا اچھی طرح سے سن لو بھائی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جتنے لوگوں نے اچھی طرح سے سن لو جتنے لوگوں نے آپ سے درخت کی نیچے بیعت کی ہے میں ان سے راضی ہوں اگر یہ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنے لوگ وہاں پہ بیعت کی اللہ اسے راضی ہے یہ تو پھر انکار کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچتا حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک اللہ راضی ہوا مؤمنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تو اگر وہاں پہ بیعت کرنے والوں میں منافق شاملتا کہ وہاں پہ اس نے منافق نے بیعت کی تو اللہ اسے راضی نہیں ہوا کیونکہ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے ایسی تو نہیں کہتا اگر اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی ہوتا تو اللہ کہتا تھا کہ میں بیعت کرنے والوں سے راضی ہوں اللہ نے شرط لگا دی ایسی شرط لگا دی کہ اس میں سے منافق خارج ہو گئے جن کے دل میں مرز خارج ہو گئے تو اللہ مؤمنین کہہ رہے ہیں قبلہ حضور مؤمنین بیعت والوں کو ہی کہہ رہے ہیں لیکن نہیں کہہ رہا کہ سب بیعت کرنے والے مومنٹ ہیں آپ کو قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دے کے سنجان اسی آیت سے میری بات ختم نہیں ہوئی اسی آیت سے میری بات ختم نہیں آپ کو ایک اور آیت دیتا ہوں میں دوسری آیت پیش کرنے لگو ابھی آگا ابھی اسی آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ وہاں پر کافر لوگوں نے بھی بیعت کیا تاکہ یہ آیت ختم ہو جائے حضور منافقوں کو خطاب نہیں دیئی ہے قبلہ حضور یہاں پہ خطاب کس سے ہے لفظ خطاب ہے نہیں کہ آپ کے رنگے سے خطاب ہو یہاں پہ خطاب کا کوئی لفظ ہے نہیں کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں مومنین کو خطاب ہے مومنین کو خطاب ہے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقد رضی اللہ عنہ خطاب پر غمبر سے نہیں فرمایے خطاب پر غمبر سے خطاب پر غمبر سے بات سنو خطاب پر غمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اور ایک مومنین سے رضی ہوا آیت میں عزیز وحمہ ابھی ثابت ایت انہوں نے کیا اپنا نکتہ ثابت کیا کہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے اللہ راضی ہوا میں اب ثابت کروں گا کہ وہاں پہ کافر بھی تھا ثابت کروں اجازت دیں گے وہ داس نمبر آیت میں اس کیوں کریں گے نہیں نہیں اسی آیت سے یہ آیت یہی ہے ثابت کروں مجھے پتہ ہے وہ پہلی آیت سے پہلے والی آیت ہے وہ مجھے پتہ جو آپ کے آیت ہے وہ اس کا تلق اس آیت سے نہیں ہے دوسری آیت کو نہیں چیئر ہوں گا اسی آیت سے میں ثابت کروں گا اب سنونا سنوگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینہ علیہم وآثابہم فتح قریبا اللہ تعالی مؤمنین سے راضی ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہت رخ کی نیچے رخ کی نیچے بس اللہ کو پتہ چلائیں کہ دل میں کیا ہے فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینہ علیہم اللہ نے ان پی السکینہ آرامش نازل کی وآثابہم فتح قریبا علیہم فتح قریبا اللہ تعالیٰ عن مؤمنین جن سے راضی ہیں ان کو فتح قریب بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ جن مؤمنین سے راضی ہے ان کے نشانی ایک بیعت کی ان لوگوں نے اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے جو ان کے دل میں اللہ اس کو جانتا ہے اللہ اسے راضی ہے اللہ جان دی یا بارل اللہ جان پہلے سے بھی جانتا تھا وہ ہمیشہ جانتا ہے فعلم ما فانزلس پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا پھر ان کو فتح قریب دیا یہ صحیح ترجمہ کیا ہے غلط ترجمہ کیا ملکو صحیح کیا جی اچھا اب سنو عزیزو اب کچھ مقدمات میں پیش کرنے لگاؤں تم اچھی طرح سے سنو یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی نووی صاحب کی صحیح مسلم جلد نمبر ایک چابدار الفکر یہ کتاب چپی ہے عزیزو صفحہ سن دو اہزار میں یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو تین تیس اطلاق الایمان على الاعمال نووی صاحب فرماتا ہے کہ مسلمان کے علما کا اجماع ہے او اتفق اہل السنة اہل السنة کا اجماع ہے من المحدثین جو محدث ازراعاتهم والفقہاء والمتقدمین فقہ متقدمین الان المؤمن الذي يحكم بانه من اہل القبلہ ومسلمان جو همکنگی اہل قبلہ ومسلمان اہل قبلہ هنا کیا شرط ہے ولا يخلد في النار واہل قبلہ وجہنمینیا لا يكون الا من اعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشکوک وہ شخص ہے جو کلمتائن پر دین اسلام پر اس کو یقین ہو اور اس کے دل میں شک نہ ہو اگر کسی سا ہے آپ مجھے بتاؤ کسی کے دل میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے پیغمبر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں قرآن ہو سکتا ہے کہ جھوٹی کتاب ہو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے کافر ہے کافر ہے اور یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو شہادتائن کبھی انتا کبھی شہادتائن اس کے بعد شہادتائن بھی کہہ ہے جو شخص اس کے دل میں شک ہے اس کو یقین نہیں ہے اسلام پر یا یقین ہے لیکن شہادت پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے شہادت پڑھنے کیاتا ہے کہتا ہے نہیں پڑتا شہادت نہیں پڑتا بسہ وہ تقیہ بھی نہیں ہے کوئی زبان میں بھی کوئی اس کا گنگا وہرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے مسلمان کے لئے دو باتوں کی شرط ہے ایک کہ اس کو یقین ہو اسلام پر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل یقین ہو اور شک نہ ہو اعتقادا جازما اچھی طرح سے سنوز have جزم اعتقاد ہو ہاں شک نہ ہو اور شہادت ہے ان بھی پڑے یہ صحیح بولا ہے اس نے یا غلط بولا ہے بھائی عزیزوں ظاہر اور باطن ایک ہو ظاہر اور باطن ایک ہو وہ مومن ہے اچھا اب دیکھتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیے جو ہے آیے بیعت الرزوان یہ حدیبیہ سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے ٹھیک ہے نا حدیبیہ سے کچھ دن پہلے اچھا عزیزوں دیکھو یہ المصنف عبدالرزاق السنعانی جلد نمبر پانچ حبیب الرحمن عاظمی کا تحقیق ہے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو تیس غزوی حدیبیہ صحیح سند کے ساتھ روایات کے طرح آگئے ہیں میں نے قرآن کی سنو 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 روایات ابھی پتہ چلے گا نا آپ ہی کے کتاب ہے صحیح سند کے ساتھ بخاری مسلم کی شرط پر عبدالرزاق سنو عبدالرزاق معمر سے روایت کرتا ہے دو صحابیوں سے نقل کرتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے تعیید کی یہ خبر سکتا یہ لمبی حدیث ہے غزویبیہ میں کیا ہوا غزویبیہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر صلح کی ہے صفحہ نمبر تین سو انتالیس میں عمر بن الخطاب کراؤ گیا فقال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب کہ کہتا اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا شک ہو گیا شک ہو گیا کہتا جب سے میں مسلمان ہوا اس دن مجھے پہلی دفعہ شک ہوا ہے کیا شک ہوا ہے شک ہوا ہے اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے اس کو کیا شک ہوا ہے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں ہے شک کس بات پہ ہوا ہے کیا تو آپ واقعی پیغمبر ہیں کیا آپ واقعی پیغمبر نہیں ہیں انہوں نے فرما کہ میں پیغمبر ہوں حق پہ نہیں ہیں ہمارا دشمن باطل پر ہے کہاں کہ ہاں پوچھاتی یہ بستی دنیا بتا کس کو بولتا ہے دنی آپ ترجمہ کرو دنی کس کو بولتا ہے بولو مولی صاحب میں تو آپ سے پوچھنا جاتا ہوں دنی بولتا ہے گھٹیے کو دنی بولتا ہے کمینے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص کنایتاں بھی گالی دے غلط الفاظ وہ کافر ہوتا ہے یاد لکو اس نے کہا کہ آپ کا یہ فعل کفار کے ساتھ مسالحت ہے کفار کے ساتھ مسالحت ہے یہ دین میں نستجی رب اللہ تم پرچی کانٹو نہیں فائیار عمر پہ یہ دین میں گھٹی اپن ہے کمینہ پن ہے دین میں آپ یہ کمینہ پن کی کام کمینہ پن کی کام یہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب ہے صحیح سنت کے ساتھ اب سنو سنو ابھی برداشت کرو ابھی برداشت کرو ابھی برداشت کرو ابھی برداشت کرو اللہ نے آیت کیا تھی فعلی مما فی قلوبیم اللہ المؤمنی سے راضی ہو جن کے دل کا حال جانتا تھا اور ان پر آرامش نازل کی جس کے دل میں کفر تھا شک تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد اس نے گالی دیا جس نے بکواس کیا گالی دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے اللہ راضی ہے یہ سکینہ یہی ہے یہ بتاؤ حضرت عمر نے اور ابو بکر نے بیعت کی ہے بیعت رضوان بھی جانے کی مجھے یہ بتا دی بیعت کیا سنو پھر بیعت کی ہے تو پھر بات ختم ہو گئی اللہ نے راضی ہوتے کا نبی کر دی ہے ابھی سنو ابھی سنو حدیث ختم ہونے تو پھر آپ بات کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں تو کہا کیا تو یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ میں سال تو حج جائیں گے مکہ جائیں گے وہاں پھر مکہ جا کے اب تواف کریں گے آپ نے تو یہ خبر دی تھی تو یہ اس کے سوال آپ دیکھو عزیزو اس شخص کے جو سوال ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں اور ابھی سنو بات سنو مسائل صاحب بات ختم ہونے دا نا بھائی اور پھر اس کا یہ سوال کہ آپ تو یہ خبر دے رہتے ہیں کہ ہم اس سال مکہ جائیں گے آپ تو یہ خبر دے رہتے ہیں کہ ہم مکہ جائیں گے تو یہ اس کے سوالات واضح کر رہے ہیں کہ اس کو کس بات پر شک یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر شک ہے اور آپ کو خوب بخوبی پتہ ہے علماء کا اسلام کا اجماع ہے آپ نے خود بھی اعتراف کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں پھر اس کو تسلیم ہی ہوا رہے پھر وہ چلا گیا ہے فاتحیت و عباباکر پھر ابوباکر کے پاس چلا گیا ہے پھر ابوباکر کے پاس یہی سوالیں دو رہتا رہا ہے پھر اس کے بعد عمر کہتا ہے میرے یہ بہت بڑی گناتی میں نے اس کے لئے بہت سارے جو ہے کیا کیے ہیں بہت سارے عمل انجام دیئے مثلا توبہ استغفار وغیرہ وغیرہ اس کے لئے انجام دیئے کہنے کے مقصد یہ ہے جن مؤمنین سے اللہ راضی ہوا ہے ان مؤمنین کے دل کا حال جانتا تھا اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی آرامش نازل اور جس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ہے شک ہے نبوت میں شک ہے اس کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس بات پہ شک اور جس شخص نے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے غلط الفاظ استعمال کی ہیں اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لئے بہت توبے کی ہیں تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں پر شرط لگائی کہ اس کتاب میں سب احادیث صحیح لے کیا ہوں پھر اس کے بعد عزیزوں اسی جلد نمبر گیارہ میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اسی حدیث کو ابن حبان صاحب نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر دو سو سولہ اسی صحیح لے کی مسادر میں ہیں صفحہ نمبر دو سو چوبیس یہ سب اسی مسادر کے ساتھ اس شخص کو شک ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر اب مجھے بتائیں بھائی آپ سے سوال یہ ہے یہ تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت ہے مولوی صاحب اللہ تعالیٰ مومنین سے بیعت رزوان میں راضی ہوا ہے ان کے دل کا حال جانتا تھا اور ان پر آرامش نازل ہوئی یہ جن مومنین سے اللہ راضی ہے ان کو فتح قریب بھی دیا فتح قریبین فتح خیبر مجھے بتائیں کہ عمر کے دل میں جو شک تھا کیا اللہ تعالیٰ شک سے راضی ہے یقین سے راضی ہے پھر عمر نے جو سوال کیا ہیں کہ وہاں پر مجھے شک ہے کہ کیا بھئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے خراب الفاظ استعمال کیا آہ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس شخص پہ سکینہ نازل کیسے نازل ہوا جس پر شخص پہ سکینہ نازل ہے تو وہ کیسے اس طرح کیسے سوالات کر سکتا اور اس طرح کہتا کہ مجھے شک ہے آپ نے کر لی بات پور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سے میں آپ کی بارکہ بھی سوال کرتا اور آپ ہی مجھے جواب دے دیا اب بات یہ ہے کہ آپ روایات کی طرف ابن عبان کی پیش کریں چاہے جس کتاب کی روایتیں پھر یہ روایات پر جائے گے تو وہ پھر کچھ تائید میں ہوں گی کچھ مخالف ہوگی تو وہ یہ تو پھر بات نہیں کلیر ہوتی بات یہ ہے کہ اللہ کی سکینہ اسی پر آتی ہے جو ایمان والے ہیں جو ظاہر اور باطل کے دے اب میں آپ کو جواب دے دیں اب میرا یہ حقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مومدین حضور کے آتھ میں بیعت کر رہے ہیں اللہ نے شرط لگائی ہے اُن یعنی اونہ کا طلق ہے لقد رضی اللہ عدی المومدین کے ساتھ پھر اللہ جن پر راضی ہو رہا ہے اور اللہ کا راضی ہونا ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں اللہ کا راضی ہونا عبدی ہوتا ہے کیا مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی راضی ہوا اور پھر بعد میں نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کا آنے والے لمحات کو بھی جاننے والا ہے بات یہ ہے کہ یہ مومدین جو ہیں ان پر ابو بکر عمر اور عثمان نے بھی بیعت کی تھی تو میں اس لئے ان کے بارے میں جب قرآن کی نقص مجود ہے اور دوسرا پھر بے شمار ان کی تائید میں عدیثیں بھی وجود ہیں جس کو آپ نہیں مانے گے سمجھ جا رہی ہے اب جس طرح آپ نے حضرت عمر کی بارے میں یہ روایتیں پیش کی ہیں جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو الفاظت دور کی بات ہے شک بھی دل میں رکھے نہ وہ بھی عمان سے خانج ہو جاتا ہے آپ سن رہے ہیں نا میری بات جی 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 اب بات یہ ہے کہ عمرت عمر کے لئے تو پھر جابی ترمزی میں جو روایت پڑی ہے نبی علیہ السلام کی ان اللہ جال حق اللہ لسان عمر وقل میں ہی آپ اس حدیث کو آپ کیا مانیں گے پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے دیکھیں اب کچھ لوگاں یزید کو بھی بانتے ہیں یزید لانتی کو بھی لوگ بانتے ہیں وہ قسطونیہ کی حدیث ڈال کے بیٹھ میں تو اب روایتوں پر آپ جائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں کہ جو جزید لانتی خبیخ جانوی کتہ جو ہے اس کو بھی لوگ آج جنتی کہہ رہے ہیں میں ایک سوال آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر گوھر کریں اور پھر ابو بکر کے بارے میں قرآن کی آیت دوسری سن لے قرآن سورہ لیل میں کہہ دوسری آیت کے طرف نہیں کہیں گے نہیں نہیں اب ابھی اسی آیت پر بات ہو رہی ہے اسی آیت پر بات ہو رہی ہے اسی آیت پر بات ہو رہی ہے اسی آیت پر اگر مزید بات کرنا ہے صدیق تو یہ ہے کہ جو بیعت کر رہے ہیں انہی کو اچھی بات ہے عزیزوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مؤمنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ کے نیچے بیعت کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے نمبر ایک ان کے دل کا حال جانتا ہے نمبر دو ان پہ آرامش نازل کی ہے نمبر تین ان کو فتح قریب یا نمبر چار یہ سب ہمارا ایمان ہے لفظ پہ ایمان ہے جو اس پہ اکار کرے اس پہ لعنات اجازت سے بات کرنے کی اب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے عطا کرنے سے کمی ہوتی ہے بھائی اللہ کے خزانے میں اب ابداں کمی نہیں ہوتی تو پتا چلا جو بھی وہاں پہ مومن تھا جس سے اللہ راضی اللہ نے اس کو سکینہ عطا فرمایا اور ہمیں پتا چلا کہ جس شخص کے دل میں شک ہے اور جس کے پاس آرامش نہیں ہے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط باتیں کی نہ اس کو سکینہ دیا ہے نہ اس کے دل کے حال سے جو جانتا ہے نہ اس سے راضی ہوا ہے اور اگر وہ پیت کرنے والوں میں بھی شامل ہے تو اس سے رضا نہیں ہے فتح قریب فتح قریب جو ہے فتح خیبر ہے فتح خیبر سے کون بھاگ کے آیا جن سے اللہ راضی ان کو فتح بھی دیا نا ابو باکر عمر کو وہ توانس کے بھاگ کے آئے تھا نا وہ بھی ثابت ہے وہ تو پھر بدر میں حضرت عثمان بھاگے تھے اللہ ان کی مومنین وہ اہد میں بھاگے تھے تو مومنین کا بھاگنے کے لئے اللہ فرما رہا کیوں فرما رہا بھاگنے والوں کو مومن کہا جاتا ہے ویسے آپ سے سوال ہے میرا آیت پڑھو تاکہ میں جواب دوں بھائی وہ آیت ابھی میرے ریکورڈ دیتی ہوئی جب آیت پڑھو گے تو ہم جواب ہم سے مطالبہ کرنا رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہر جگہ میں مومن کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا بعض جگہ میں خالص مومنین کے لئے ہوتا ہے بعض جگہ مومنین میں منافق بھی اس میں آ سکتا ہے تو یہ ہر جگہ ایک طرح نہیں ہوتی ہر دفعہ ایک طرح نہیں ہوتی بہرحال جب آیت پڑھو گے بہت مہربانی آگے جب پس ثابت ہو گیا عزیزو عمر کو شک تھا نبوت پہ شک کیا ہے دوسرے شک کر رہے ہیں وہ تو کافر ہو جاتے ہیں لیکن ان کے خلیفے کو کچھ نہیں ہو